اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ ایٹ میں ہوں عیسیٰ نکوی میں ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں امبیسیر عبدالباسد آج کی وفاقی دار الحکومت اسلامباد شہر اقتدار سے سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے چند منٹ پہلے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد میں جاری تھے وہ اختتام پذیر ہو گئے ہیں یہ پہلا دور تھا کل دوپہر تین بجے دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہوگا مذاکرات میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب حواد چودری صاحب اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیریسٹر علی زفر یہ لوگ شریک ہوئے جبکہ حکومت کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب موجود تھے نوید کمر یوسف رضا گلانی آپ لوگوں نے اپنے سکرینز پر دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ موجود تھے بہت ہی اہم اور ہنگامہ خیز دن تھا کچھ اندر کی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کونسی تین شرائط حکومت کے سامنے رکھی ہیں اور حکومتی وفت ان شرائط کو سننے کے بعد فوری طور پر کوئی حامی نہیں بھر سکا ریاکشن نہیں دے سکا انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر اپنے اتحادیوں سے مشاورت کرنا ہوگی پاکستان تحریک انصاف کا وفت غالباً مکمل منڈیٹ لے کر آیا تھا عمران خان صاحب کا جبکہ جو اتحادی جماعتیں ہیں جو حکومتی اتحاد ہے ان کے پاس مکمل منڈیٹ موجود نہیں تھا مکمل رپریزنٹیشنز موجود نہیں تھی انہوں نے مشاورت کرنی ہے اب اپنے باقی اتحادیوں سے بہت ہی اہم ہوگا اب سے تھوڑی دیر کے بعد یہی وفت جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے یہ عمران خان صاحب کو بریف کرے گا پاکستان تحریک انصاف کے ذرائعے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا آج کا خطاب بہت اہم ہونے جا رہا ہے اس مذاکرات میں کیا پیشرفت ہوئی ہے وہ ریفلیکٹ کرے گی عمران خان کی گفتگو میں بہت اہم معاملات ہوئے قومی اسمبلی کے اجلاس میں آج وزیراعظم پاکستان شہباز شریف نے اعتماد کا ووٹ لیا ایک سو اسی عراقین نے ان کو اعتماد کا ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ان عراقین کی فہرست قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر آویزہ کر دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہوتا رہا پہلے آپ کے سامنے ذرا ایک خاکہ پیش کر دیتے ہیں کہ کیا کچھ آج دن بھر ہوتا رہا ہمارے بیرو چیف ہیں خالد جمیل صاحب ای بی ان کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلام علیکم خالد صاحب سر ہمارے ذراعے تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے تین شرائط رکھی ہیں شرط نمبر ایک یہ ہے کہ مئی میں قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں اور اگر چودہ مئی کی جو پجاب میں الیکشنز کی ڈیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آئی تھی اس سے آگے جا رہا ہے ان معاملات کو لے کر تو آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی اور آئینی ترمیم کے لیے قومی اسمبلی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں ان کے استفعے واپس لیے جائے ان کو واپس حیوان کا حصہ بنایا جائے اور آئینی ترمیم کی جائے اور تیسری شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جولائے کے مہینے میں پورے ملک میں عام انتخابات کروائے جائیں مذاکرات کا تو پہلے بتائیے کہ محول کیسا تھا آپ نے فیس ریڈ کی ہوں گے باڈی لینگویج دیکھی ہوگی جب یہ مذاکرات کر کے نکلے ہیں سینیٹ آف پاکستان کے روم سے تو کیا آپ کی ریڈنگ کیا ہے دیکھیں اسا مذاکرات کے شروع میں بھی باڈی لینگویج بڑی کمفرٹیبل تھی دونوں فریقین کی جانب سے درمیان میں دو بریکس آئیں وقت میں وقت سے ایک نماز کی آئی یوسرزا گلانی صاحب بھی باہر نکلے انہوں نے کچھ دیر کے لیے واشن جانا تھا سافیق صاحب دار صاحب باہر آئین سے ہماری چٹ چیٹ بھی ہوا تو بڑے لائٹلی موڈ کے اندر تھے بڑے کمفرٹیبل موڈ کے اور خوشکوار موڈ کے اندر تھے اور تمام نے ایک ہاں کے ایک دوسرے کا نکتہ نظر بڑی تحمل کے ساتھ سن رہے ہیں جب مذاکرات کمپلیٹ ہوئے ہیں آج کا جو فرس فیز ہے اس کے بعد جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہلے وہاں سے نکلی اور پارلیمنٹ سے سیدھا جو ہے کہ یہ کمیٹی روم سے نکل کر کوریڈور سے ہوتے ہوئے باہر یہ آگر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سٹڑک پہ جو ہے ایک شارہ دستور پہ تمام یہ لائف سٹڑپ لگا ہوا تھا یہاں پر وہ آئے ہیں اور درانہوں نے کوئی بات نہیں کی سنجیدہ تھا بلکل اور پھر ایک بریف سی آنانسمنٹ انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے بعد کوئی سوال نہیں لیا ہے اطلاعات اسی قسم کی ہیں اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کا موقع یہی رہا تھا کہ اگر تو ایک ساتھ ملک میں الیکشن کروانے تو فوری طور کیوپر اسمبلیاں تعلیل کی جائیں نیشنل اسمبلی بھی اور دونوں اسمبلیاں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کانسٹویشنل آمینڈمنٹ کے ذریعے اس کو ٹو فکٹی پور کے ذریعے اس کو جو ہے کہ وہ کور اپ نہ کیا جائے کیونکہ ٹو فکٹی پور کے ذریعے اگر کور اپ کیا گیا تو پھر یہ ایک مثال بن جائے گی آئندہ آنے والی ہر حکومت کے لیے جب بھی چاہے گی ایک مینہ دو مینہ تین مینے جب بھی چاہے الیکشن لیٹ کر لیا تو وہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو کانسٹویشنل آمینڈمنٹ آپ کو یاد ہوگا لفو مشرف کے تمام اقدامات کو دینے کے لیے جو ہے کہ کیا گیا تھا اور اسی طرح زیادہ اللہ کے دور اس کے لیے دیفنیٹلی ٹو تھرڈ کے لیے آپ کو پھر پی ٹی آئی کو انہوس لانا ہوگا ان کے بغیر انہوس آنے کے وہ نمبر پورا نہیں ہوتا تو ابھی دوسرا جو فریق ہے گورنمنٹ کا انہوں نے بھی اس کے بعد جو ہے کہ سرزگواہ چیت کی اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی آلموسی سیگھتا ہے یہ نہیں یہ معاملہ ظاہر ہے کہ ون ٹائم کانسٹویشنل امینڈمنٹ کی طرف پاکستان تحریک انصاف لے جانا چاہتی ہے ان کے لیے ایک بڑی بہترین صورتحال ہوگی کہ جو لوگ زیر عطاب نظر آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ اسمبلی کا دوبارہ حصہ بن جائیں آئینی ترمیم ہو لیکن معاملات کیسے انفولڈ ہوں گے اس کی کچھ ریفلیکشن جو ہے وہ ہمیں ڈیفرنٹلی نظر آتی ہے حکومت کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہم دیکھتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں تقاریر کی جاتی ہیں عدلیہ کا جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال ہیں جسٹس منیب اختر ہیں جسٹس جازل احسن ہیں ان پر تابر توڑ حملے کیے جاتے ہیں ان کو پارلیمنٹ میں استحقات کمیٹی کے سامنے بلانے کی باتیں کی جاتی ہیں ان کے فیصلوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم ان کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے اور اس ساری سورل میں ایک مختلف منظر نامہ ہمارے سامنے آتا ہے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہی حکومت کے لوگ پیش ہوتے ہیں بڑے معدب طریقے سے کھانے کے دانت اور ہیں دکھانے کے دانت اور ہیں اور قومی اسمبلی میں وزیراعظم پاکستان شہباز شریف اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں خالد جمیل صاحب ہاؤ سگنیفیکنٹ وز اٹ اور شہباز شریف کی باڈی لینگویج اور گفتگو سے کیا جھلک رہا تھا دیکھیں باڈی لینگویج تو ان کی ابھی بھی کانفرٹیبل نہیں تھی ان کے چہرے کیوں پر پریشانی کے اثار دکھائی دے رہے تھے وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط پرائمسٹر شو کرنے کوشش کر رہے تھے ون ایٹی کا نمبر انہوں نے پورا بھی کیا اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ریاستی اداروں کی مدد بھی حاصل کی گئی تھی جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے ہماری ٹریشنل پولیٹیکس میں ہوتا ہے لیکن یہ ایک اخلاقی طور کی اوپر سیاسی طور کی اوپر ان کی فتح ضرور ہے کہ ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھا جا رہا تھا اور سپریم کورڈ پاکستان کے ریسنلی جو ڈسینز آئے آرڈر آخری دو آئے تھے ان کے اندر بھی یہ منشن کیا جا رہا تھا کہ اگر آپ اسمبلی سے دو بار زمنی گرانٹ بل جو ہے مسترد کروا چکے ہیں تو آپ کی تو آپ کو اعتماد ہی آسل نہیں ہے جی بالکل اعتماد جو ہے کہ اپنا کھو چکے ہیں تو اس لیے اس حوالے کو تو یہ ختم کر دیا گیا ہے اس حوالے سے تو پرائمیسٹر دیفنیلی کمفرٹیبل ہوں گے لیکن اس میں ایک اور چیز بڑا سوال اٹھ گیا ہے کہ اگر اب توہین عدالت کا معاملہ اٹھتا ہے تو پھر انٹینشنز اگر آپ تیین کریں گے گورنمنٹ کی تو اگر آپ کی اکثریت ہے ایک سو اسی نمبر آپ کے پاس ہے آپ کے پاس اعتماد آسل ہے تو پھر آپ کی قرارداد جو ہے وہ مصرد کیوں ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کی انٹینشنز تھی اس کو فیل کروانا ہے دیکھیں ہم توقع کر رہے تھے کہ آج پانچ سے ساتھ وجہ کے درمیان آئے گا لیکن آج پارلیمنٹ کے اندر اتنی جو ہنگامہ آرائی چلتی رہی آج شاید عدالت بھی دیکھ رہی ہو کہ اس طرف کیا مومنٹ ہوتی ہے ابھی تک تو نہیں آیا رات کسی ٹیم بھی آ سکتا ہے ورنہ کل میرا خیال ہے اس کی پر آرڈر ضرور آ جائے گا کیونکہ دو معاملات چھوڑے ہوئے ایک تو یہ ایک ہی دن الیکشن ملک میں اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس حوالے سے بھی اپنا آرڈر دینا ہے کیونکہ آج بھی کیو جیسس نے کہا کہ اگر آپ پلٹیکلی معاملات کھال کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ادر وائز ہمارا خیصلہ موجود ہے آئین موجود ہے اس کو لے کر ہم آگے چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ کل اس کی اوپر صحیح خالد جمیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ موجود تھے ظاہر ہے کہ یہ مواسط صاحب میں آپ کے پاس آنے سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ سے تھوڑی دیر کے بعد نیکس سیگمنٹ میں ہمیں بریسٹر آریف چودری مہرے قانون ہیں وہ جوائن کر لیں گے اور پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہے سلیم مانڈوی والا صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے مواسط صاحب ذرا میں پہلے آپ کو سنوا دوں مزریعظم پاکستان کے تیور کیا تھے آج اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد پروڈیوسر صاحب ذرا چلائیے وہ ساکر نصاد جس نے جناب سپیکر الیکشن پی ٹی آئی کو جتوانے کے لیے دھانلی کا ایک بازار گرم کیا وہ ساکر نصاد جناب سپیکر جس نے اڑائی سال دن رات سوہو موٹو سوہو موٹو سوہو موٹو لے کر اس قوم کا خلیہ بگاڑ دیا عدلیہ کو آئین ری رائٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں یہ ہو نہیں سکتا اور ہم اس تین میمبر بینچ کو نہیں مانتے ہم چار تین کے فیصلے کو مانتے باصل صاحب یہ یہ گنگا کس طرح بے رہی ہے ہم اس تین رکنی بینچ کو نہیں مانتے ہم اس چار تین کے فیصلے کو مانتے ہیں وزیراعظم کے تیور وزیراعظم کی گفتگو سنیں بلاول کے گفتگو سنیں پھر یہی اپنے ریپریزنٹیٹر سپریم کورٹ آف پاکستان بھیج دیتے ہیں ان کے سامنے ان کا رویہ پوسٹرنگ مختلف ہوتی ہے ہاو ڈیو ریڈ دی سیچوئیشن مطلب یہ تو ہم بہت دفعے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں یہ تو ڈالیٹری ٹیکٹکس ہیں جو دونوں طرف سے شاید پی ڈی ایم کی جانب زیادہ بہتر طریقے سے استعمال ہو رہی ہیں اور پھر پی ڈی ایم کے اندر بھی جس طرح ملانا فضل رحمان نے کہا کہ وہ تو چاہتے ہی نہیں کہ پی ٹی آئے کے ساتھ کوئی مذاکرات ہوں انہیں نے بہت واضح الفاظ میں کہا اور جب پی ڈی ایم ان کو بتائی گی کہ کیا مذاکرات میں کیا چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو وہ بڑا کلیر ہے کہ ملانا فضل رحمان ان کی نظریں جو ہے کی پی کی طرف ہیں اور وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں کی پی الیکشنز میں تو وہ میرے ارخیان میں تو وہ شاید اگر یہ یہ مذاکرات اس سے کہیں جانے نہیں ہیں سچی بات معاصل صاحب مقابل جی یہ بتائیں یہ مذاکرات مذاکرات آپ اپنے کریئر میں بڑا کھیلتے رہے ہیں سفیروں کا کام یہ ہی ہوتا ہے ممالک کے درمیان ممالک کے درمیان چل رہا ہوتا ہے مجھے نہیں سنیں سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب دو پارٹیز بیٹھتی ہیں مذاکرات کے لیے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ مذاکرات کو راؤنڈز میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ پہلا دور ہے پھر اگلا دور ہوگا جب وہ مذاکرات کار باہر نکلتے ہیں اور میڈیا کے ساتھ گفتگو میں ایک بریف سٹیٹمنٹ دینے کے بعد کوششنز لینے سے انکار کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نہیں دیکھیں یہ تو پہلے تیہ ہوتا ہے کہ ہم نے باہر آ کر وہ میڈیا سے گفتگو نہ کرتی اور جب مذاکرات تو بلکل انسیگنیفیکنٹ اچھی بات چلیں یہ تیہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے کوئسٹنز نہیں دینے ہم نے مزید بات نہیں کرنی صرف اپنا مدعہ بیان کرنا ہماری جو میکسیمیلس پوزیشن ہے دونوں پارٹیز میکسیمیلس پوزیشن کے ساتھ ٹیبل پہ آتی ہیں اور پھر اس میں کیا گنجائش نکلتی ہے بیش والی لائن کونسی ہے وہ ہم نے ڈیفائن لینی ہے ڈیفائن کرنی ہے آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آج پرائیم منسٹر نے بلے واضح الفاظ میں کہا کہ نو ایلیکشن بیفور اکٹوبر نویمبر وہنہ نے آگست کا منشن کیا کہ آگست میں اسیمیلیہ تحریل ہوں گی اس کے بعد ہم ایلیکشنز میں جائیں گے اور آپ اگر پی ٹی آئی اس بات پہ رہزہ مند ہو گئی ہے کہ ایلیکشنز جولائے میں ہو جائے کٹھے کم از کم وہ اس بات پہ تو اگری ہو گئے ہیں which is very I mean encouraging کیونکہ وہ تو بڑے اتمنان سے مذاکرات کر رہے ہیں جسنا خالد جمیل صاحب نے بتایا عوام تو پریشان ہے بجاری یہ تو مزے کر رہے ہیں لیکن عوام تو پریشان ہے پوری ریاست ایک لیاہ سے ہوسٹج ہے اس وقت تو نہیں باسود صاحب بڑا زبردست ہو گیا عوام کے نمائندوں نے وزیراعظم شباز شریف پر اعتماد کا اظہار کر دیا وہ تو بڑی سگنفیکنٹ بات ہے کیونکہ جب پہلی دفعہ ان کو ووٹ ملا وان سیمیٹی فور ووٹ تھا اور اب وان ایٹی ہو گیا ہے which is god ایک لہا سے یہ بھی آسانی ہو جائے گی کہ دیکھیں ایک سال ایک سال اور آپ سمجھیں کہ بیس دن پہلے نائنٹھ آف ایپریل ایٹ نائنٹھ کے آپ بات کر لیں آسکتے ہیں وہ ناؤ کس طریقے سے ڈول رہی ہے ہچکولے کھا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہے سیاست کا ستیہ ناس ہے لوگوں کے پاس ہچکولے نہیں کھائے آپ ایسے بیان کر رہے ہیں کہ پہلے ایک سال پہلے کوئی بڑی دودھ کی شہد کی نہریں آپ آگستان بہر رہی تھیں اس سے پہلے چار سال پہلے اس سے پہلے یہی سارے حالات تھے تھوڑی بہت تبدیلی آتی رہتی ہے اچھا ڈیفالٹ بھی نہیں ہونے والا میں نے تو آپ کو پہلے ہی سیکھا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا آپ جو کچھ بھی کر لیں too big to fail too big to fail اور پاکستان الحمدللہ ہماری ایکانومی میں گو کے پولنوں سے بہت زبردست ہیں بہت شدید ایشیوز ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ گارنمنٹ کسی نہ کس طریقے سے منز کر لے گی چائنہ کا وزٹ ابھی ہو رہا ہے آرمی چیز آج پرائم منسٹر کی لی کانگ سے بات ہوئی ہے اپنے چینی ہم منصق کے ساتھ بھی ٹیلی فون ٹیلی فون پہ تو میرا خیال میں کچھ نہ کچھ بھلات ایکانومی کے لیکن آج ساگڈار کی بھی تقویر بڑی ایمپورٹنٹ تھی کہ ہمیں تو لیٹیگیشن میں پھنسایا ہوا صبح شام کام تو کرنے دیتی نہیں ہے ہمیں سو موٹو لے لے کر تواہو برباد کر دیا اس ملک کو کبھی سیکٹری کو بلا لیتے ہیں کبھی منسٹر کو بلا لیتے ہیں چلیں وہ میڈ جنوری میں ہوا تھا نا یہ معاملہ ہاں تو پریجاب اسملی تعلیل ہونے کا تو اس سے پہلے ان کے ہاتھ مہوں بندے ہوئے تھے کسی نے میرے لیے انکریجنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹ لیسٹ یہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں اور جولائے کا اگر ٹائم پیریڈ منشن ہو رہا ہے تو میرے خیال میں حکومت کو بھی تھوڑی فلیکسیبیلیٹی دکھانی چاہیے اس معاملے میں اگر جولائے نہیں تو آگرس کر لیں سپٹیمبر کر لیں کہیں نہ کہیں آ کے فیصلہ کر لیں تاکہ جو سپریم کورٹ کو جو میں پہلی بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ بہت مشکل حالت میں آگئی ہے وہ کوئی ایسی ججمنٹ نہیں دینا چاہتے جو وہ یہ سمجھتے ہوں گے دیفنیٹی کہ وہ ایمپلیمنٹیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے ڈیجی آئیس پی آر نے بڑے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم تو ٹو فورٹی فائیو آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت صرف حکومت کی ڈسپوزل پہ ہیں تو بہت معاملات گھمبیر ہو گئے ہیں اس کے میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشن سے بری ذمہ داری آن پڑی ہے کہ وہ کس طرح ملک کے جو ادارے ہیں ریاست کے ادارے ہیں ان کو اس مشکل سے نکالے اور یہ کام اب صرف ساتھ ادا نہیں کر سکتے ہیں میرے نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی ریالی کوئی سپیس ہے روم ہے میں آپ کو اگلے سیگمنٹ میں دکھاتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس کیا سپیس ہے آپ کا جو اتمنان ہے وہ مختلف وجہ سے ہے میرا اتمنان مختلف وجہ سے دیکھیں آج میرا اتمنان تو نہیں ہے آج بڑی ایک انٹریسٹنگ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا آج ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے ایک سال پہلے کی صورتحال مختلف تھی اب ہم بات کرنے ہیں اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کی گزشتہ ایک سال کی شہباز شریف صاحب کی کار کردگی کے باوجود عوام بہتر جج ہے میں کون ہوتا ہوں اس کے پر ججمنٹ پاس کرنے والا میں کون ہوتا ہوں یہ بتانے والا کہ جناب میری رائے میں یہ ہے چھوڑ دیں اس رائے کو عوام کو یہ سمجھانی چاہیے کہ اس ایک سال میں جو کچھ ہوا اس کے باوجود مسلم لیگ نواز کے پچاسی ایم این ایس پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیریانز کے کوئی کسی شک کی گنجائش نہیں اٹھاون ایم این ایس متحدہ مجلس عمل پاکستان متحدہ قومی موومنٹ بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی پاکستان مسلم لیگ کاف عوامی نیشنل پارٹی جمہوری وطن پارٹی اور چار آزاد اراکین یہ شہباز شریف صاحب کی پشت پر کھڑے ہیں وہ اس پرفارمنس کو اون کرتے ہیں کوئی اس بات میں شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے عوام کے لیے فیصلہ کرنا بہت آسان ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی کارکردگی کے بعد یہ لوگ جو کھڑے ہیں شہباز شریف صاحب کل یہ نہ ہو کل آج تو آج تو پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں نہیں اب میں بھولا بھولا پی ٹی آئی پی ٹی آئی has to answer its own failures پی ٹی آئی کو نہیں آپ تو لوگ کو encourage کر رہے ہیں کہ ان کو vote نہ دے in next election no 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 i am just telling you کہ یہ ایک ڈراما پاکستان کی سیاست میں دیکھتے ہیں کہ اب آپ کو ان کے درمیان elections جب بھی announce ہوں گے پھر آپ کو ان کے درمیان خلا اور طلاقیں ہوتی نظر آئیں گی یہ شیر و شکر ہیں یہ اقتدار کے لیے کٹھے بیٹھے ہیں نہیں تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہمارے کے election alliance رہی نہیں باتا کل کو جولائے میں اگر بہی میں انتخاب اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں جولائے میں انتخابات ہونے ہیں تو یہ علیدہ ہو کے ہمیں یہ نہ بتائیں کہ اب ہماری کٹی ہو گئی ہے اور شباز شریف یوں برے ہیں اور نور یہ تو ہو گئی ہے اور فلان کی وجہ سے آج today was yet their time today was the time when they should have voiced their opinion ان کو آج بتا جیتا ہے this is not how politics is done my dear friend سر میں آپ باسد صاحب سیاستدان اس طرح کام نہیں کتھ جس رہا آپ کہہ رہے ہیں باسد صاحب آپ کا یہ جو رومانس ہے آپ کا یہ جو رومانس ہے میں یہ بڑا چھلے میں آرہا ہے i don't like it the kind of romance you express on screen with no i do with pdm guys my gosh how misplaced your judgment is بارالباسد صاحب break لیں گے اور break کے بعد جو ہے نا break کے بعد اصل معاملہ ہے دیکھیں چیف جسٹس کی سربراہی میں جو bench نے سماعت کی ہے اس کو confuse نہ کیا جائے جو constitutional petition number 9 oblique 2023 یہ اس کی سماعت تھی 27 تاریخ تھی deadline 27 تاریخ تک پیسے election commission of Pakistan کو بھیجوائے جانے تھے جو نہیں بھیجوائے جا رہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ ابھی شباز ابھی ناہلی کی تلوان نہیں لٹک رہی تو میرا opinion اس کے حوالے سے different ہے break لیں گے اور break کے بعد اس پر آئینی اور قانونی اور سیاسی رائے آپ کے سامنے رکھیں welcome back after the break ایک آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے سماعت کی تمام ملک میں ایک ہی دن انتخابات کروانے کے کیس کے معاملے پر یہ اس کیس سے مختلف ہے جو مختلف سی ایم میز کو کلپ کیا گیا ساتھ میں جو کانسٹویشنل پٹیشن نمبر فائیو ہے سپٹیم خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان سپیکر پنجاب اسمبلی کی طرف سے وہ مختلف ہے آج جو کچھ ہوا بہت ہی انٹرسٹنگ ریمارکس آئے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اب سے تھوڑی دیر کے بعد آج کا جو حکم نامہ ہے وہ ریٹن فارم میں ہمارے سامنے آجائے گا ان رائٹنگ لیکن میں آپ کو ذرا کچھ انٹرسٹنگ ریمارکس بتا دیتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ معاملات کہاں جا سکتے ہیں پھر ماہر قانون بیرسٹر عارف شہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم ان کی رائے پوچھیں گے کہ کیا وزیراعظم شہباز شریف کے سر پر اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد بھی نا اہلی کی تلوار لٹک رہی ہے کیا وہ توہین عدالت کے مرتقب ہو چکے ہیں کیا ان کو اس کی وجہ سے till the rising of the court یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سزا سنا دی جائے ان کو طلب کر لیا جائے ان کو نوٹس توہین عدالت کا آرٹیکل دو سو چار کے تحت جاری کر دیا جائے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ ہم نہ کوئی ہدایت جاری کر رہے ہیں اور نہ ہی کوئی ٹائم لائن یہ مذاکرات سے متعلق ہے انہوں نے کہا کہ عدالت مناسب حکم نامہ جاری کرے گی جس کا ہمیں انتظار ہے اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ عدالت مذاکرات پر مجبور نہیں کر سکتی صرف آئین پر عمل چاہتی ہے پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ برائے مہربانی آئین کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں فاروق ایچ نائز صاحب نے کہا کہ سیاست کا مستقبل سیاستدانوں کو ہی تیہ کرنے دیا جائے شاہ بحمود قریشی صاحب نے عدالت میں کہا کہ حکومت آئین سے انحراف کرنا چاہ رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اتفاق نہ ہوا تو جیسا ہے ویسا ہی چلے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشنز کروانے کا معاملہ ہے وہ جون کا تون برقرار ہے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے ذریعے حل نہ نکلا تو آئین بھی موجود ہے اور ہمارا فیصلہ بھی چیف جسٹس کہتے ہیں کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو خود اقدام اٹھاتی عدالت کو کوئی وضاحت نہیں چاہیے صرف حل بتائیں عارف صاحب سلام علیکم آپ کو میری آواز آ رہی ہے بلکل واج صاحب آ رہی ہے سر یہ بتائیے کہ آج جو مارکس آپ نے سنے ہیں ریپورٹ ہوئے ہیں کچھ میں نے ریپیٹ کر دیئے ہیں اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج جو حکم نامہ سپریم کورٹ سے سامنے آئے گا اس میں کیا توقع کر رہے ہیں آپ کس قسم کا حکم نامہ ہوگا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا ایک وقت میں لیکشن کروانے والا اس کو تو وہ اس میں مداخلت نہیں چاہتے مذاکرات کریں پارٹیز آپس میں جو مرضی کریں کیونکہ جتنا کچھ ہو چکا ہے پارلیمنٹ کے فلور پر سپریم کورٹ کے خلاف جو حرزہ سرائی اور جو گفتگوے ہو چکی ہے اور جو لیٹر لکھے جا چکے ہیں وہ سارے کے سارے سپریم کورٹ کے سامنے ہیں تو اس لیے وہ اس چکر میں تو پڑھنا نہیں چاہتی ہے اور اس یعنی مطلب ہے یہ دردل جو ہے اس میں تو وہ آتھ رکھنا نہیں چاہتی نا پاؤں داننا چاہتی ہے وہ معاملہ انہوں نے اس لحاظ سے نبتا دیا کہ آپ جانے آپ کا کام جانے بہتر ہے کہ آپ آپس میں طے کرنے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست دہا میں ہیں اور سیاست کا معاملہ ہے اور وہ اسے طے کریں گے لیکن جو آئین کا معاملہ ہے وہ ان کے پاس موجود ہے اور اس کے بارے میں انہوں نے پوچھنا ہے اور وہ سوال ان کا یہی ہوگا کہ میں ہی آپ سے کہا تھا کہ آپ سٹیٹ بیک سے بھی کہا تھا کہ پیسے جمع کروائے آپ نے پیسے نہیں دی یہ اس کے لیے برخال کل تک ہے ستائیس تاریخ ستائیس تاریخ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ٹیکنیکلی ورکنگ آورز ختم ہو گئے ہیں اور پارلیمنٹ نے جو کچھ گزشتہ روز کر دیا ہے قومی اسمبلی نے اس کے بعد خط بھی لکھ دیا اور کہہ دیا کہ ہم یہ پیسے جاری نہیں کر رہے کیونکہ ہم تین دو کے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں ہم چار تین کے فیصلے بہت چکا ہوگا سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کا جو پانچ صفات کا خط تھا تو کیا اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو آرڈر جاری کیا گیا تھا حکم نامہ جو سات صفات پر مشتمل تھا انیس اپریل کا اس کے مطابق کس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتی ہے اس میں وہ سب سے پہلے تو چیف اگزیکٹیب کو جو جس کی بیسک ذمہ داری ہے پرائم منسٹر اس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر سکتی ہے عدالت اس کے بعد پھر وزیر قانون کو کر سکتی ہے وزیر داخلہ کو کر سکتی ہے سو فورتھ ان سو آن یعنی جو جو لوگ اس معاملے میں براہ راست آئے ہیں اور جنہوں نے اس میں حکم ادولی کی ہے ان سب کو سپریم کورٹ طلب کر سکتی ہے اس میں تو پوری وفاقی کابینہ شامل ہے اس میں تو پورا کورٹ اسمبلی شامل ہے بریانی طور پر کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ کی اپنی جنجمنٹ ہے اس کے مطابق صرف پرائم منسٹر اکیلا نہیں ہوتا گورنمنٹ سے مراد وفاقی گورنمنٹ جو ہے وہ کابینٹ ساری کی ساری جو ہے جیسے یہ فیصلہ کیا ہے اس ساری کابینٹ کو طلب کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو دکھا ہے آپ کو جو ہمارا حکم تھا اس کی آپ نے حکم ادولی کیوں کی اور میرا خانہ اس کے لیے زیادہ نمی مدد کی ضرورت نہیں وقت زیادہ نہیں درکار ایک گھنٹے کی باہت ساری کیلئے آپ بزار کریں اور وہ ہر چیز جو ہے اس میں وہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جہاں تک توہینہ دانت کا معاملہ ہے آرٹیکل ٹو زیرہ فور کا معاملہ وہ بالکل سکریر ہے کیونکہ انہوں نے واضح طور پر یعنی ڈیلیبریٹلی آوائد کیا ہے سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیر نہیں کی اور بلکہ توہین بھی جتنی وہ کر سکتے تھے تضدیر بھی جو کر سکتے تھے وہ کی ہے تو اس میں میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی کوئی اس کے علاوہ چوائس نہیں ہے کیونکہ اگر سپریم کورٹ اس سے ہر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو وہ سپریم کورٹ نہیں رہتی کیونکہ قوت نافضہ کے بغیر تو حکم کی کوئی احسیت نہیں ہوتی یا نہ ہی وہ سیدارے کی کوئی احسیت ہوتی ہے جو اپنے حکم کو نافضہ عمل نہ کر سکے اور اختیار بھی سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل مانگ نائن گیرو کے تحت اتنا ہے کہ وہ پیجن سے دے کر چیف آف آدمی سٹاپ تک حکم دے سکتی ہے کہ تعمیر کے لیے میری معاملت کریں مجھے اسسٹ کریں تو اس لیے ان کے پاس پاورز کی کمی اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے سارے کا سارا عمل چاہے اس میں انہوں نے پارلیمنٹ سے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا چاہے انہوں نے قراردانے منظور کرا لیں یہ سارے کے سارے وہ معانے ہیں جو ایک شخص کے یا کیابنٹ کے اس کے پیچھے چھپنے کے ہے کہ جناب یہ تو سارا معاملہ پارلیمنٹ کا ہے لیکن پارلیمنٹ اور یعنی اس کے ارکان اور پرائیم منسٹر جو ہے وہ اس ذمہ داری سے بالکل یعنی نہیں بات سکتے چوڑی ساہب ایک بات تو ذرا بتائیے کہ نوے دن کے بعد نوے دن تو گزر گئے جو آئین کا تقاضہ تھا اب نوے دن کے گزرنے کے بعد اگر سپریم کورٹ کوئی حق کہاں سے ملتا ہے کہ وہ ایک نئی تاریخ کا اعلان کرے اور یہ جو ہے حق پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے تو یہ ذرا ہمیں سمجھا دیجئے آئینی اور قانونی نقطہ نظر سے کہ سپریم کورٹ کو یہ کہاں سے ڈراؤ کرتی ہے یہ پاور کہ نوے دن کے بعد وہ خود دیکھ تاریخ تیہ کر دے اور یہ پارلیمنٹ کے پاس یہ حق نہیں ہے یہ سوال ہے نا تو مجھے حضر کرنے دے بنیادی طور پر یہ اختیار جو ہے یہ آئین نے تو کسی اور کو نہیں دیا یہ تو اختیار بنیادی طور پر ان وہ اس گوانر کا تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا پارلیمنٹ اور ڈیزولیشن کا اس نے یہ کرنا تھا معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آیا ہے اس وقت جب سپریم آئین کے مطابق عمل درامت نہیں ہوا آئین کے اس حکم پر عمل درامت نہیں ہوا تو سپریم کورٹ میں آیا ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل میں جو وقت گزرا یعنی بجائے اس میں تاثر یہ دیا گیا کہ جہاں معامل کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر شیڈیول دے دیا اور سارا کچھ یعنی ڈیر تین ہوگی اس سارے عمل میں جو وقت گزرا اس کو گن کے سپریم کورٹ نے اس ٹائم کورٹ آرٹیکل ٹو فیفٹی فور اسی مقصد کے لیے ہے اور یہ اختیار جو آپ فرما رہے ہیں کہ کس نے دیا یہ آرٹیکل ٹو فیفٹی فور نے دیا کہ جو کام جس طرح ہونا تھا وہ نہ ہو سکا وہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا اور نہ ہی کسی کے لیے بلینکٹ کور ہے آرٹیکل ٹو فیفٹی فور وہ کنڈوننگ آرٹیکل ہے اور اس میں کنڈون وہ کر سکتے ہیں اس لیے سپریم کورٹ نے یہ حکم جو تھا جب اس کو چونکہ عمل درامت میں جو وقت لگا وہ وقت کنہوں نے ڈسکاؤنٹ کر کے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آپ کو اتنے دن دے دیے جاتے ہیں کہ آپ اتنے دن میں الیکشن کروا دیں یہ اختیار ہے اچھا جی یہ بتائیں چوئی صاحب کہ جو حکم نامہ انیس اپریل کو جاری کیا گیا تھا سات صفات پہ مشتمل اس کا پیراگراف نمبر آٹھ دو چیزیں بڑی واضح ہیں ایک یہ کہا گیا تھا کہ اگر جو ڈبانڈ نمبر سکسٹی فور اے ہے یعنی کہ حکومت نے وفاقی کابینہ نے جو قومی اسمبلی کو بھیجا معاملہ کہ آپ ہمیں اکیس ارب روپے فراہم کریں جو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینے ہے وہ ریجیکٹ کر دی تو اس کا مطلب دو ہو سکتے ہیں کہ یا تو یہ غلطی سے ہوا یا پھر وزیراعظم پاکستان اور وفاقی کابینہ کو اغان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہا اس کے کونسیسکوینسز یہ ہے کہ حکومت کو گھر جانا ہوگا حکومت ختم ہو جائے گی اگر یہ غلطی سے ہوا ہے اس بات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اناملیس ہے تو پھر اس کی ریمیڈی ہو سکتی اور ریمیڈی یہ ہے کہ آپ دوبارہ جاری کر دیں اور اگر جاری نہیں کیا جاتے تو سپریم کورٹ نے اسی فیصلے میں اسی پیراگراف میں لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریس بریچ ہے جس کے سیریس ریمیفکیشن ہو سکتے ہے ریپرکشنز ہو سکتے ہیں اب ان جب دو باتوں کو دیکھتے ہیں اور ساتھ میں وزیراعظم پاکستان اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں تو دو یو تنک کہ جو اعتماد کا ووٹ ہے اس معاملے کو ریجیکٹ کرنے کے بعد بڑا ٹیکنیکل ہو ہے کام چھبیس تاریخ کو انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ ہم پیسے نہیں دے رہے ستائیس تاریخ کو یعنی کہ اس کے ایک دن کے بعد وزیراعظم پاکستان نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیا ہے تو اب اس نکتے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے ڈیل کر سکتی ہے اس نکتے کو سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرح ڈیل کرے گی کہ پرائیم منسٹر اس کے پاس اخصریت بھی تھی وہ منظور بھی کروا سکتے تھے پارلیمنٹ جو تھی وہ اس کے پاس اختیار تھا اور پارلیمنٹ میں پیش کیا یہ منظور نہیں کیا گیا لیکن کیونکہ پارلیمنٹ میں اکسیت ہے پارلیمنٹ اعتماد کا اظہار کر رہی ہے اور وہ وزیراعظم کے ساتھ ہے تو یہ عمل جو ہے یہ دیلیبریٹ ہوا اس سے زیادہ اور کلیر ثبوت اس فیصلے کو نہ ماننے کا اور اس دیلیبریٹ آوائیڈنس اور دیلیبریٹ دیس اویڈیس جو ہے اس سے زیادہ اور کلیر اور کوئی ہو نہیں سکتی یہ کام جو ہوا ہے یہ کوئی ان کے حق میں نہیں ہوا یہ توہین ادانت کو مضبوط کرتا ہے چوہدری صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں بریک چوہدری صاحب ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کا ٹائم ہوگیا بریک کے بعد آپ سے کچھ بلنٹ سوال آریف چوہدری صاحب بس مجھے بتائیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ قبر ایک ہے اور مردے دو اب وہی سیچویشن کریئیٹ ہو گئی ہے یا تو چیف جسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال کی آثورٹی قائم رہے گی سپریم کورٹ جو ہے اس کو سپریم کورٹ مانا جائے گا یا اس کو کچل دیا جائے گا اور دوسری طرف وزیراعظم اعتماد کا ووٹ لینے کے باوجود کیا اس سیاسی قبر جو تیار ہوئی ہے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا پہلی تو یہ بات ہے یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ یہاں صادق نہیں آتا وہ جو دو قبروں کی بات ہوئی تھی اور دو مردوں کی وہ الہدہ الہدہ دفن ہوئے اپنے وقت کے ساتھ لیکن یہاں صورتحان بالکل مختلف ہے اس کی وجہ یہ زیاؤ لک اور ظنف قادری پوٹو آپ نے سامنے نہیں ہے اس وقت عدالت ہے اور عدالت کا فیصلہ ہے کیونکہ یہ جو ہے اس کے پاس جو اختیار ہے اپنا فیصلہ بنوانے کا وہ آئین کے آرٹیکل 190 نے اسے دیا ہے اور اس کو عمل درامت کرانے کے لیے اس اختیار کو استعمال کر سکتا ہے اور جو پارلمنٹ ہے اور اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلمنٹ کا سہارہ لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے کو ننیفائی کر دے اسے کہے کہ نہیں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ اسے آئین کی کوئی ایسی پرویی نہیں ہے جو اسے اختیار دیتی ہو کسی طور پر بھی لہذا کمرو بات یہاں صفات کا خط ہے جو راجہ پرویز اشرف صاحب نے خط لکھا ہے اس خط میں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مانتے ہی سزاد مرتبہ کھا جا چکا میں یہاں آپ کے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تو اس لئے یہ معاملہ جب فیصلہ آ گیا تو وہ فیصلہ وہی ہے یہ اختیار کسی کو بھی نہیں دیا جا سکتا نہ کسی کے پاس یہ اختیار ہے سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پانڈی منٹ کا بنایا ہوا قانون جو ہے اسے انٹرپیٹ کرے وہ آئین کی تشریح کرے لیکن یہ پانڈی منٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا کیا ہوا فیصلہ جو ہے اس طرح اس کی نین میٹ کرے کہ یہ تین کاتا اور چار کاتا یہ وہ لیکن اگر چوہدری صاحب ریاستی ادارے اگر گارمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اور اس طرح آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ چاہے گی کہ جو بھی وہ فیصلہ کرے اس سے عمل درامت بھی ہو جب ریاستی ادارے حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں تو کس طرح عمل درامت ہوگا آپ ایمبرسمنٹ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بے آئین رکھنا چاہتے پاکستان کو کیا ایسی صورت میں آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا مسلم دون کی اسٹیبلشمنٹ ہے پی یم کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس کاؤنٹر آرگومنٹس تو ہیں کسی کام کا آرگومنٹ نہیں ہے اس کے پیچھے آئین کی کوئی طاقت نہیں ہے اس آرگومنٹ کے پیچھے جو سپریم کورٹ کا فیصہ ہے اس کے پیچھے آئین کی طاقت ہے اگرہ موجود ہے یہ جس وقت تک ساری حکومت جو ہوتی ہیں ان کو نہیں کہا جاتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا دو دن پہ یہی بیان جاری ہوتا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں اور حکومت وقت کا مکمل طور پر آئین اور قانون طور پر ان کی معاملت میں ہیں ان کے حکم کی تعمیر میں ان کے ساتھ ہیں اور اگلے دن وہ چیزیں بدل جاتی ہے بات صرف یہ ہے کہ جس وقت سپریم اس کی مجھا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے زیادہ فتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ خود برائے راست نے بشاند صاحب نے بارسہ لگایا تھا لیکن انہیں اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے پوری دنیا سے لیکن چوہدری صاحب چوہدری صاحب کچھ لوگ نہیں میں جانا پڑا سپریم کورٹ کی مو مکوانے کے لیے آج آپ کہتے ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کر بھی دے دو ایسی گورنمنٹ چل رہی ہیں جن کی کوئی آئینی جسٹیفیکیشن نہیں ہے سکتی سیون پرسنٹ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بغیر آئینی حکومت کے چل رہا ہے اور اس کو اگر آپ یہ کہیں اس کو چلانا چاہیں یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود تو کون چلا نہیں چوہدری صاحب لیکن اس کو دیکھیں کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی انٹرپیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے دنیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ سپریم کورٹ نے منکیز رنچ پھینگ دیا اس سارے معاملات نے اور ایک مسالیت کا سلوشن کی طرف لوگ جا رہے تھے اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا جو شاید ٹائم فیصلہ تھا اس کے بارے بھی تو لوگ باتیں کر سکتے ہیں پھر باتیں تو اس وقت سے ہو رہی ہیں جب اس وقت بھی باتیں ہو رہی تھی جس وقت سپریم کورٹ ازازی اور ناراض ہو جو مرضی کہے بات سیدھی ہے ایک وہ ہے راستہ جو سپریم کورٹ کو کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پنچائت نہیں ہے تو سپریم کورٹ نے کہا ہاں ہم پنچائت نہیں ہے ہم آپ کے اوپر چھوٹے آپ جانے اور آپ کا کام جانے اگر آپ کرنا چاہتے ہے تو اپنے طور پر کر لے لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو ہمارے پاس سپریم کورٹ کے پاس کوئی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کیا سپریم کورٹ ہوگی جس نے ایک فیصلہ کیا اور فیصلہ عمل درابند نہ ہوا اور وہ ریاست کیا ریاست ہوگی جہاں عدالتی فیصل فرامل درابند نہ ہو تو ایسی صورت حال میں میرا بھی خیال کہ کوئی بھی شخص جو پاکستان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کل کون جیتا ہے کون آرتا ہے کس کی فتح ہوتی کس کی شکست ہوتی ہے یہاں ہمارا سب کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شکست وہ آئین پاکستان کی نہیں ہونی چاہیئے ہر شخص تابع ہے آئین کے اگر آپ نے یہ اختیار دے دیا لوگوں کو کہ وہ اپنے آپ کو آئین سے چلنا شروع کر دیا انہوں نے اور بیٹھ کے انہوں نے کہا ہم ہی سب کچھ ہے آپ مجھے یہ بتائے کہ کس سے انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ آج بیٹھ کے وہاں یہ کہے کہ اگر سپریم کورٹ آئین توڑنے کا حکم دے تو آپ کیسے آئین توڑ سکتے سکتے سپریم کورٹ تو آئین کے مطابق فیصلہ کرنے آپ کو کہتی ہے اور آپ سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے کہ ہمیں آئین کو طور پر کچھ نہیں ہے یہی سپریم کورٹ انکرش کرتی رہی کہ آپ اس میں گفتگو کریں خود ہی بنائیں آج سپریم کورٹ کہہ رہیے کہ ہم پنچائت نہیں ہیں یہ کیا سلسلے ہیں میں تو سمجھ نہیں پایا یہی سپریم کورٹ آج سے ہفتہ پہلے دس دن پہلے ان کے سامنے بازد صاحب یہ کونسٹویشنل پٹیشن آئی تھی نمبر نائن تو وہ کرش کر رہی تھی کہ آپ خود فیصلہ کر لیں ہمیں بتا دی ابھی بھی ان کا کہنا یہی ہے کہ کچھ فیصلہ ہو جائے دعائیں تو وہ یہی کر رہے ہوں کچھ فیصلہ کر لیں یہ لوگ میرا کہنے کا مطلب یہ ایک طرح مذاقعات ہو بازد صاحب مبارک بازد صاحب آج آج دیکھیں آج جو ہے وہ آج تاریخ ستائیس اپریل ہے اور جمعرات کا دن ہے ہمارا آخری پروگرام ہے اس ہفتے کا تیس اپریل درمیان میں آجائے گی پروڈیوسر صاحب یہ بازد صاحب کی انکھیں کھلوائیں وہ دکھائیں جو نوٹیفکیشن جاری کیا تھا انسیو اسی نے سولہ مارچ کو جب انتخابات کا تیہ ہوا کہ تیس اپریل کو انتخابات کروارے تو اس وقت یہ نوٹیفکیشن بازد صاحب جاری کیا گیا تھا اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ کرونا ویرس آ رہا ہے چھپ جاؤ ماس کر لو تیس سپریل اگزیکٹلی وہ دن جس دن انتخابات کی تاریخ آغاز میں تیہ کی گئی تھی تو ہمیں یہ بتایا کہ تو آپ حکومت پر کیسے ٹرسٹ کریں گے میں تو نہیں کہہ یہ ٹرسٹ کرونا کی رہوائی تھی اس کے بعد بتا دیں یہ کیوں جاری ہوا تھا میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی کنفیوزن ہے اتنی انہیرنٹ کانٹریڈکشن ہیں تمام اداروں کی پوزیشن میں کہ اب ہم ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں کسی کو سمجھ نہیں آرہی کیا کرنا میں آپ بتاتا ہوں کہ سپریم کورڈ نے اگر یہ ڈیسیشن لیا ان کو طلب کیا اور نہ اہل کر دیا کا وقت ختم ہو گیا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آج اپنے خطاب میں اپنی ٹیم سے بریفنگ لینے کے بعد ان مذاکرات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس سے آپ کو تھوڑا سا جو منظر نامہ ہے وہ واضح ہوتا ہوا نظر آئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے رمبیسٹر عبدالباسد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ